ارفہ کے روزے کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں جو روزہ رکھوں گا نو زلحاج کا وہ سعودی عرب کی نو زلحاج اپنے پیشے نظر رکھوں گا میرے بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں پاکستان میں جو چاند جس نے نظر آیا اور اس کے مطابق چل رہی ہے تاریخ اس کے مطابق آپ نو تاریخ جب ہوگی نا اتوار کا دینہ اس نے روزہ رکھیں گے آپ سعودیہ کو نہیں دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا کیا نہیں پاکستان کو دیکھیں لیکن ابھی ابھی میرا راعتہ ہوا ہے حافظ سعید سے حافظ سعید کے صاحب کے ایک آدمی سے انہوں نے کہا کہ حافظ سعید صاحب کا ایک مفتی ہے مفتی محمد یوسف صاحب انہوں نے کہا کہ حافظ سعید صاحب کے مطابق رکھنا ہے تو پھر روزے بھی ان کے حساب سے رکھیں گے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کی بات کیا کریں باہر کرنا دیکھا کریں اچھا بھائی ایسا ہے کہ پھر آپ سعودی عرب کے مطابق اب تک تو آپ اثر بھی ایک نامی زراج کی ٹھیک ہے پاکستان میں بدل گئی لیکن جو حج ہوتا ہے کیا اس جن کو عرفہ کہتے ہیں کہ یہاں کے نامی زراج کا نامی کو عرفہ کہتے ہیں اچھا چلیں آپ کی بات سن لیا بولنا نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سعودی عرب ہی کوئی آپ نے پیش امام بنانا ہے تو اب آپ اثر پڑ چکے ہیں ہاں اثر پڑ چکے ہیں سعودی عرب میں اثر نہیں ہوئی اب اچھا 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 میں نے کہا تھا کہ آپ بولیں گے نہیں اگر سعودی عرب کو آپ روزے کے لیے میعار بناتے ہیں تو عید کے لیے بھی میعار بنائیں گے عرفہ کے لیے بھی میعار بنائیں گے مولانا نے جو بات بتائی ہے کہ نو زل حج کا حکم آپ حج کو چھوڑیں جس دن آپ کا نو زل حج ہوگا آپ اس دن کا روزہ رکھیں اور جب دس زل حج ہوگا آپ قربانی کریں ٹھیک ہے یا تو پھر قربانی بھی آپ ان کے حساب سے ایک دن پہلے کر لیں اگر ہم پہلے کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قربانی نہیں صدقہ ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ چکل بنا رکھتا چلے مولانا مولانا سوال یہ ہے نماز ان کے ساتھ پڑھا ہے یہ کیا کرے نہیں تو پھر قربانی بھی ایک دن پہلے کر لیں یہاں میاں تاہر رکنا چاہیے کیونکہ میں نے کئی اچھے بڑے عالموں سنانا کہ کہیں حدیث میں نہیں آتا کہ نو کو عرفہ ہوتا یہ شوشہ جو اچھے بڑے علماء نے چھوڑا کہ کہیں نہیں آتا کہ عرفے کا دن نو زلحہ جیس لیے اگر وہ بعد میں ہے ہمارا پہلا بھی ہو جائے تو بس ایس وہ رکھ لینا ان کے ساتھ ہی کیونکہ نو کی تصریح کہیں آپ پوچھیں ان سے اگر نو کی تصریح نہیں تو وہاں کے لیے بھی نہیں آپ پھر ان کو کہہ دیں کہ چھے کوئی عرفہ کا دن منا لیا کریں ساتھ کوئی منا رہی ہے کہ جب نو لکھا ہی نہیں ملتا تو وہاں کے لیے لکھا ملتا کچھ نہیں برباد کرنا چاہتے ہیں دین کو ساری چیزیں لکھی ہوگی پتہ آیا کہ جب ذرحہ کی نو ہوتی عمد کا ثوابتر ہے عمد کا اجماع ہے اس لیے لفظ دونتے ہیں پھر ان کو بھی کہیں آپ نے بتا دی کہ عرفہ سے مراد جو علماء اکرام کہتے ہیں کہ کوئی خاص دن نہیں ہے تو پھر وہ نو سارا کام ہی ختم ہو جائے گا بے شک پہلی کو پھر عرفہ میں چلے جائے گا نو کا نام تو وہاں نہیں لکھا کوئی اجماع بھی چیز ہوتی عمد کا ثوابتر ہوتا پتہ ہوتا ساری عمد کو کون سا دن آپ جمعہ کے درگاہ کوئی جگرہ کر لیں کہ وہ کوئی پتہ نہیں ہفتے سے پہلے کتوار کے بعد ہے کر سکتا کہ نام رکھ لو سموار کا جمعہ تھرواد پر امری ہے کہ عمد ساری جان کی آ رہی کہ یہ جمعہ اور یہ وہ جان جی مولانا گینباسوں میں بھی کوئی جگرہ شروع کیا جا سکتا چونکہ قربانی کے